ہمیں دے دو جنت نہیں چاہیے تو جان بھی اپنے پاس رکھو مال بھی اپنے پاس رکھو یعنی جو لوگ جان اور مال کو اللہ کیلئے قربان نہیں کرتے انہیں جنت ملنے والی نہیں ہے اور صدقہ آپ دیکھیں غزوِ تبوک کے موقع پر جب عثمان من افعان اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزار درہم لے کر آئے اور نبی علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کو الٹ پڑھ رہے تھے آپ میں کیا کہا تھا کہا تھا مَا عَذَرَّ عُثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ رابی کہتے ہیں کہ دو مرد میں تین مردوں آپ نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے سے اللہ کے پیغمبر اتنا خوش ہوئے کہا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی انہیں کچھ بھی نقصان نہ ہوگا جو انہوں نے اللہ کے لئے پیش کیا ہے اللہ کے لئے خرج کیا ہے اس لئے میرے بھائیوں ساتھ و عزیزوں یہ بڑی عظیم عبادت ہے بڑی آسان عبادت ہے بڑی عظیم عبادت ہے بڑی آسان عبادت ہے جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جماز آپ پڑھتے تو انہیں کہا جانا ہے کہ آپ کو طاقت اور قوت ملے گی انہوں نے اتا رکھتے ہیں تو قوت اور طاقت ملے گی لیکن مال کے مطالق واضح طور پر کہا جانا ہے اس کا عوض اس کا بندہ محرام میں آپ کو دینے والے ہیں اور ہر دن جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت کو قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے اور دعا اور بدعا دونوں دیتے ہیں ہماری خشکسمتی یا بالنصیبی کہ ہم کل لوگوں کی دعا میں شامل ہوتے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہوتے رہیں گے قیامت تک ایک فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم آتی منفطا خالفا اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اسے عوض دے اسے بدنا دے فرشتہ کیا کہتا ہے جو خرچ کرنے والا ہے اسے کیا دے بدنا دے اس کا عوض دے بہتگی بدنا دے وسلم اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفطا خالفا خرچ نہیں کرتا ہے اسے صغارتا اکٹھا اور جمع کر کے عردتا ہے دری رہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کی مال کو برواد کر دے اور باس علماء نے بیان کیا کہ اس کو بھی برباد کر دیں مال کو بھی برباد کر دیں اور خود اس آدمی کو بھی برباد کر دیں جو مال کو اللہ کے راہ میں خرد نہیں کرتا ہے اس لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جیسے ہم نماز کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں دوسری عبادت کرتے ہیں ایسے صدقہ بھی قصیم عبادت ہے ہر دن کچھ نہ کچھ ہوئے اور آپ کو کیا ہے صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری نہیں نہیں کہ بہت بڑا مال آپ کے پاس وہ تبھی آپ صدقہ کریں بہت پیسے عالم ہو جائے تبھی آپ صدقہ کریں بلکہ جو کچھ اللہ نے دے رکھا وہ آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ ایک ریال دے رہے ہیں دوسرا ایک روڈ دے رہا ہے اس کی فکر آپ مت کیجئے آپ کو اللہ نے جو دے رکھا ہے خلوص کے ساتھ آپ اسے اللہ کے حوالے کیجئے اللہ رب العالمین اسے برہتر رکھ دیں ایمان وآلہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں ساتھ و عزیزوں جو کچھ اللہ تعالی نے ہمیں دیر کا ہے ان میں اللہ کے بندوں کا حق ہے اللہ کا حق ہے جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے کی کوشش کریں ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے میں اس کا بہترین فائدہ ہم دنیا میں محسوس کریں گے اور مرنے کے بعد تو اس کا فائدہ یقینی طور پر محسوس کریں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شباہ نہیں ہے اور یاد رکھئے یاد رکھئے یاد رکھئے اگر آپ کو اللہ نے مان دیا اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں دیا جس دن آپ کی آکے بند ہوں گی اس دن سے حسرت اور ندامت ہی آپ کے ساتھ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اگر آپ نے اللہ کے دیوے مان میں خرچ نہیں دیا تو مرنے سے لے کر کے یہ حسرت یہ ندامت کہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور آپ کو پریشان اور زدوکوک کر رہے ہیں اس لیے اس موقع سے آنے سے پہلے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان جگہوں پر جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خرچ کرنے کا حب دیا ہے زیادہ سے زیادہ خرج کریں اور صدقے جاری آئین ایسی جگہوں پر مال زیادہ خرج کریں کہ مرنے کے بعد بھی وہ کیا ہے اس کا سلسلہ کانٹینی اور جائی رہے وقت ہو گیا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس کی راہ میں خرج کرنے والے اور خلوص کے ساتھ خرج کرنے والے اور ریاہ نمو سے بس کر خرج کرنے والے ہم آمین وما علینا اللہ علیہ وآلہ 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 جزائے خیدے کہ انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر مختصر اور بہت اچھی تقییر پیش کی ملت کے ساتھ رابطہ اس طوار رکھ پیوسط رہ شجر سے امید بہار رکھ دوستو ملت اسلامیہ کوئی معمولی ملت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ میں آسمان سے اسی گواہی دی ہے اسی مقصد اور حدث کے پیش نظر مشرقی بہار بہار کے آخری حدود زلہ کشنگنج شہر میں فضید الشیخ عبد المتین بن عبد الرحمن حفظہ اللہ نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام جامعہ امام بخاری ہے یہ علاقہ سمانچن کہلاتا ہے کشنگنج ارریا کٹیہار اور پرنیا کشنگنج میں ساٹھ فیصد سے زیادہ مسلمان کی آبادی ہے اور ارریا پرنیا اور کٹیہار میں چالیس فیصد سے زیادہ آبادی ہے اس شہر کے اندر مولانا مدیر الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے والد محترم جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جانعہ امام بخاری کے مدیر عام ان کے والد محترم نے ایک مدرسہ قائم کیا بلکہ توحیر ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قائم کیا ہی ہونے جو دعوت و تبلیغ اور تعلیم کی سوپر مارکٹ کری جا سکتی ہے جس طرح سوپر مارکٹ میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اس توحیر ایجوکیشنل ٹرسٹ میں بھی تعلیم کے لیے تمام عمر کے لوگوں کے لیے سہولیات مہیا اور فرام ہے کلیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ جہاں بچیاں حوصل کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں طلبہ مورت تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے اور بچیوں کے لیے تحفیز کا بھی انتظام ہے اور جامعہ کے پاس اپنی زمین کے علاوہ کاشکار کی کئی ایکر زمین ہے جہاں کاشکاری کر کے جامعہ کے افراد علاقے اور معاشرے کے غریب اور فقیر بچوں کو غلہ اور اناج فرام کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے بہار دھارکھنگ بنگال آسان اڑیسا بھوٹان نیپال اور بنگلہ دیش بھی خریب ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے اسلام کی شواہ کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے اس سہرہ میں مولانا رحمہ اللہ نے ایسے پھول اور گل کھلایا ہیں جہاں کے خوشبو کورے ہندوستان میں پھیل سکتی ہے پانچ فروری دو ہزار اکیس عیسوی میں حکومت بہار نے جامعہ امام بخاری کو یہ آفر پیش کیا پرمیشن دیا اجازت نامہ جاری کیا حکومت بہار کی وزیادت تعلیم کی طرف سے کہ دو سال کے اندر ایک لاکھ اسکوائر فٹ زمین پر آپ جو یونسیٹی یو جی سی کے کی رکوائرمنٹ ہے آپ خائم کریں اور پھر ہم آپ کو پرمیشن دیں گے اجازت دیں گے یونسیٹی خائم کرنے کی پرائیویٹ یونسیٹی جس کے لیے اللہ کے حضر و کرم سے ملک کے طول و عرض میں اس ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں نے اس لبیق پر انہوں نے اس دعوت پر لبیق کہا اور ماشاءاللہ سب لوگوں نے شمال سے لے کر جھڑو تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوشبو اور خوشی کی لہر دور گئی اور سب لوگ نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور اللہ کے فضل و کرم سے جنگی سطح پر اس یونسیٹی کی توسیع کا کام چل رہا ہے لہٰذا فضلت الشیخ مدیر رحمان مدنی حفظ اللہ خود تشریف لائے ملک ہندوستان سے اپنی یونسیٹی کے بارے میں جو پروجیکٹ ہے جو صورتحال ہے جو اس کی حالات ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے امت اسلامیہ سے وہ پیش کرنے کے لیے تو میں اب دعوت دیتا ہوں خود جو ہے وہ صاحب معاملہ تشریف لائیں اور جامعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں سامعین کو معلومات فرام کریں اور اپنی بات آپ کے سامنے پیش کریں فليتفضل الشیخ مشکورا ومعجوعا موسیقی 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 تھی کہ ہم پڑھیں تعلیم حاصل کریں نماز سے پہلے روزہ سے پہلے حج سے پہلے زکاة سے پہلے تمام عبارتوں سے پہلے جو ہمیں حکم ہے پڑھنے کا سیکھنے کا اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم تمام لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ حب العالمین ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور ہمارے لئے صدقہ اجادیہ بنائے توحید ایڈوکیشنل ٹرسٹ انیس سو اٹھاسی میں لگ بگ چودہ طلبہ کے ذریعے ایک حفظ خانے میں اس کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کے فاؤنڈر آربانی میرے والد محترم شیخ عبد المتین عبد الرحمن السلفی رحمہ اللہ اور ان کے چند اخوان اور میرے دادا اور میرے نانا شیخ عطا الرحمن المدینی حفظ اللہ اور علاقے کے چند غیور علماء کرام مل کر اس ادارے کے تاسس میں سب لوگ شامل تھے اس کے پیچھے جو پس منظر ہے کہ والد محترم جب مدینہ انیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیشہ ان کے دل میں ایک قرق تھی کہ ہمارا وہ علاقہ سیمانچن کہہ لیجے یا وہ سرحدی علاقہ اتتہ دنائی پور ہے ہو یا مالدہ ہو یا سیمانچن کے علاقے میں کشنگن پورنی آرادیا یہاں پر اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھا تعلیم کے لیے اچھے ادارے موجود نہیں ہیں یہاں پر وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں سمال میں جن کی پرسنٹیج آپ پانس سے جس پرسنٹ اس وقت تک کہہ سکتے تھے ایسے لوگ اپنے بچوں کو جانے سلکیہ بھیجتے تھے دیومن بھیجتے تھے ندوہ بھیجتے تھے عمارباد بھیجتے تھے اور دیگر بڑے بڑے اداروں میں بھیجتے تھے اور جن کے پاس حیثیت نہیں ہوتی تھی لگ بھگ ان کی تعداد نبے پرسنٹ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو مقتب میں پڑھنے کے بعد وہ ایک لیبر یا روزی روٹی کیلئے کچھ بھی کر کے اپنی زندگی کی بسط کرنے کے لیے خواب ستادہ خواب کی جامعی اسلامی ایسا فراغت کے بعد ایک ادارہ قائم کرنا بہت ضروری ہے وہ علاقہ جہاں مسلم اکثریت یہ علاقہ ہے اور وہاں کے بچوں کو اگر ہم نہیں پڑھا سکے ان کو تعلیم نہیں دے سکے صحیح ڈھانی سکے تو ہمارے لیے مستقبل بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ خواب میں کہ انیس سو اٹھاسی میں الحمدللہ اس کی اتدا ہوئی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ ہر سال کچھ نہ کچھ تراتی کرتا گیا اور جو پہلا ادارہ کھولا گیا تھا اس کا نام تھا ماہر الولوم علیہ السلامیہ اس کے بعد صرف جب طلبہ فضیرت کے کلاسوں میں گئے تو یہ محسوس کیا گیا کہ بھئی ایک اعلیٰ تعلیم کیلئے ایک بڑا ادارہ شروع کیا جائے اور پھر نام دیا گیا جامعہ تو امام بخاری اس کا انگلیش میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو امام بخاری انیورسٹی اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن ہندوستان میں جو بھی بڑے ادارے ہیں تو اپنے ادارے کو جامعہ کہہ کے نام رکھتے ہیں تاکہ ان کے اہداف و مقاصد ان کی سوچ اوچھی ہو اور کبھی نہ کبھی یہ ادارہ ایک انیورسٹی کی شکل اختیار کرے سب لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے ہندوستان میں ہزاروں ادارے ایسے ہیں جو جامعہ کے نام سے رکھا گیا ہے جامعہ سلفیہ ہے جامعہ محمدیہ ہے جامعہ ادار السلام امار آباد ہے اس سے ہزاروں ادارے ہیں اللہ قبول سے تو لڑکوں کے تعلیم کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتدائیے سے لے کے فضلیت تک کیا یہ ادارہ الحمدللہ بہت اچھے ڈھنسی سے چل رہا اس وقت لگ بھر چھے سو سے زیادہ طلبہ اس دارے میں پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے ہمارے اس علاقے میں تعلیم کا اچھا انتظام نہیں تھا بلکہ زیرو تھا اور ایک جو پاو دیہات میں دیندار فیملی میں اکثر وہ الحمدللہ وہ زبان میں لوگ دیندار ہوا کرتے تھے آج میں رحمدللہ لیکن اس وقت یہ کچھ زیادہ ہی تھا کہ بچیوں کو اگر ہم اسکول بھیجیں گے شہر بھیجیں گے تو بچیاں تعلیم کے ساتھ کچھ ایسے مسائل پیش نہ آجائے جس کے ویسے خاندان کناہ کر جائے اور پریشانی ہوں ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اکثر جو ہے لڑکیوں کو تعلیم میں آئیشہ علیہ السلامی شروع کیے تو باؤ باؤ جا کر لوگ کہتے تھے کہ ہم مدلسہ قائم کی لڑکیوں کے لیے آپ لوگ لڑکیاں دی لیے اور ادارے کے اندر میں پورے چہردواری کے اندر رہائش کے ساتھ یہ مشرق ہے نور 30 کا سب سے پہلا ادارہ رنگ دویلہ قائم ہونا اور اس ادارے میں چالیس لڑکیوں سے اس کی پیدا ہوئی تھی اس وقت کے سپیکر الحاج غلام سروان رحمت اللہ آئی تھی اس کے افتح لیا اور آج الحمدللہ 39 میں کوئی بھی لڑکیوں کا مدرسہ یا اسکول بھی جہاں پر دین تعلیم دی جاتی ہے ہمارے لڑکیاں فارغات الحمدللہ ان مدرسوں میں مدرسہ پڑھا رہی ہیں یا مدرسہ منتظمہ ہے بہت ساری فارغات الحمدللہ کئی سارے مدرسوں کو ان کے ذریعے اس کے تحسیس پائی ہیں اسی طریقے سے بچوں کے حفظ خانے کے لیے مدرس رسمان تحفظ قرآن ایک دارہ ہے لڑکیوں کے حفظ خانے کے لیے مدرس رسمان تحفظ قرآن ہے اس کے علاوہ دو انگلیش میڈیا سکول چل رہا ہے ایک توحید آئیڈیل اکیڈیمی کے رام سے اور ایک عبدالمتین سلاف انٹرنیشنل سکول سی بی سی پیٹرن کا اس کے علاوہ اس علاقے میں نوجوان تعلیم یافتہ یا ہنر مند نہ ہونی کی وجہ سے نوجوان لوگ اکسر لیور کلاس میں کام کرتے تھے اور ان کو اچھ نوکی نہیں دیتی اس لئے لیور ہے کچھ تعلیم جانتا نہیں تو وہ لیور کہ لائک ہے وہ ایٹا سیمنٹ اور راج مستری اور رٹن مستری انہی چیزوں میں ان لوگ ان کو لیتے تھی تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کیوں ہم نوجوانوں کو کچھ ہنر سکھا کر ان کو اچھی نوکی دلائیں تو کشنگا جی کا پہلا ITI کولیج اور اس زمانے میں بیہار میں جو لوگ بھی ہمارے ITI کو دیکھے بیہار میں سب بیلدگ کے اطبال سے سب سب بڑا ITI ہمارا رمکلہ قائم ہوا اور اس میں سیٹ گورنمنٹ کے طرف سے فیکس ہے ابھی جو ٹریڈ ہے اس میں کمپوٹر ہے ایرکٹریشن ہے موٹر میکنک ہے ایرکٹریشن ہے کٹنگ اور ٹیلنگ ہے ویڈنگ ہے یہ تمام کورسز وہاں چل رہے ہیں ITI میں تو الحمدللہ پچھلے سانوں کے تجربات کے حساب سے ہم لوگ یہ پلاننگ کیے جب والد مختر واللہ کو غریب رحمت فرمائے دوہر دس میں انتقال کیے اور زمینداری میرسر پہ آئی مجھے توہید ایڈی پیشن ٹرسٹ کا چیئرم بنائے گیا تو میں بارہا ہی سلطہ تھا کہ والد صاحب ایک مدرسہ قائم کرنا چاہ رہے تھے اور مدرسہ ان کے زندگی میں تمام اداروں کو اگر ایک گراؤن میں کر دیا جاتا تو وہ ایک انورسٹ میں ہو جاتی تو ہم کیا پلاننگ کرے تو ایک مدرسہ بنائے ایک سکول بنائے ایسا ہمارا خواب ہو پھر ہم لوگ یہ سوچتے تھی کہ ہمارے سماج میں ہمارے سیمانچل میں اس بارہ تیرے سال پہلے اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ بارہ مفتیو کرتے تھے اور دوہزار بارہ میں ایک بہت بڑا پروگرام ہمارے کشنگن میں ہوا جس کا اورگرائزر توہید ایوکیشنل ٹرسٹ تھا اور اس میں لگ بہت بیس لاکھ لوگوں کا اجتماع تھا اس فضل و احسان ہے کہ ایک یونیورسٹی کا پرمیشن ہمیں حاصل ہو گیا دوہزار بارہ تیرہ میں بیہار گورنمنٹ پرائیوٹ اینورسٹی ایکٹ کو اٹھا کے دیکھا تو بہت سخت تھا بیہار گورنمنٹ اور خاصل کے آری جنر بیدیش کمار صاحب یہ دیکھے کہ بیہار میں کوئی پرائیوٹ انیورسٹی نہیں وجہ کیا ہے ایکٹ اٹھا کے دیکھے اتنا سخت ایکٹ تھا کہ لوگ اس ایکٹ جیسے بیہار میں انیورسٹی قائم نہیں کر رہے تھے پرائیوٹ انیورسٹی جیسے ہندوستان میں امیٹی انیورسٹی ہے شاردہ انیورسٹی بہت سار انیورسٹی پرائیوٹ تو بیہار میں کوئی انیورسٹی نہیں تو پھر انہوں نے اس ایکٹ کو آسان کر دیا ایکٹ کو آسان اس طرح سے کیا ایک انیورسٹی بنانے کے لیے ایک ڈی پی آر بنا کر دس ہزار دس لاکھ دے کر آپ ترخواست دے سکتے ہیں اور اس کے لیے جو بنیاد ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پانچ اکر زمین منسپلٹی میں یا دس اکر زمین منسپلٹی سے باہر ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ہائر ایڈوکیشن میں ایکسپریئنس ہو یہ سب چیزیں بنیاد ضرورت تھی انیورسٹی کو قائم کرنے کے لیے اس کے پاس مالی حیثی ادارہ ہوں اور اگر اگر تو تو الحمدلللہ اس وقت ہم نے تھوڑے سے حیمت ہوئی کہ شاید ہم نہیں ایک انیورسٹی کے لیے بات کر سکتے ہیں اور آگے بر سکتے ہیں اس طرح سے یہ خواب ہمارا تھا کہ ایک انیورسٹی قائم کرے تو اللہ کا فضل سے ہم لوگ یہ لیٹر آف انیوٹینٹ حاصل کیا انیورسٹی کا نام امام بخاری انیورسٹی رکھا گیا ہے دراصل یہ ہم لوگ نہیں رکھے ہیں بلکہ والد محترم آج سے 22 پہلے جب جانت امام بخاری قائم کیے تو واللیڈی نام رکھ چکے تھے لیکن اس وقت تک جو کاغذی کاروائی ہے اس کو نہیں کر سکے اور اس وقت چاہتے تو شاید ہوتا بھی نہیں اس لئے کہ اتنا سخت تھا کہ اس وقت نہیں کر سکتے تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ کب یہ انیورسٹی بنے گی اللہ کے پاس انشاءاللہ لکل شین عجل مسمع اور یہ انیورسٹی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہے جن کا نام محمد اسمائل بخاری ہے اور امام بخار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ڈاپٹر پی کے عبدالعزیز جو علی مسلم انیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہے میں ان کے پاس گیت حمل لنے کے لیے ان سے ریکویس کیا تھا کہ انیورسٹی بنانے میں اور اس کے مجھے بہت خوشی ہے کہ دنیا میں اب تک کا سب سے بڑا ریسرچ اسکولر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مانک دیا اور ان کے نامبر انیورسٹی بن رہی ہے بے شک انیورسٹی اپنا اپنا ایک نایاب اور ریسرچ کے معاملے میں اچھی انیورسٹی بن سکتی ہے انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ اس میں کوئی بیت کروں گا اس طرح سے مجھے تہیی بات معلوم ہوا کہ ریسرچ سکولر اور اکرڈیمیشیل نے ان کو دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سکولر مانا تو ایک یہ حجہ ہے کہ ان کے نام سے انیورسٹی قائم ہو جو قرآن کے بعد سب سے آثنٹک کتاب اسلام دنیا میں مانتے ہیں اور ان کے نام پر کئی سارے ادارے ہیں دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں گے کسی ملک میں جائیں گے ان کے نام سے سکول کولیجز یونیورسٹی الحمدلللی یہاں پر بھی ہیں اور دنیا کے سارے ملکوں میں ان کے نام سے یونیورسٹی ہے اور مسئلکر میں بے شمار جو انہوں نے کر کے کیا ہے بخاری شریف ہمارے سامنے ہیں جس سے الحمدللللہ پر دنیا مسئلکت ہو رہی ہے اس میں امام بخاری یونیورسٹی کارجولیٹر آف انٹینٹ ابھی مولا بتا رہے تھے مولا فرپان صاحب کی پانچ فروڑی 2021 کو یہ بلا 2018 میں ہم لوگ اس پورجیکٹ کو ڈی پی آر اور ڈس لاک روپی بہار گورنمنٹ کو دے کر ہم یہ کاروائے شروع کیے اور لگ بگ دو ڈھائی سال انویورسٹی کا پروجیکٹ ہے مختلف ڈیپارٹمنٹ میں اوپر نیچے ہوتے ہواتے پانچ فروڑی 2021 کو اس کا لیٹر آف انٹینٹ ملنے میں ہمارے بہار گورنمنٹ کا نیتیش کمان جی کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت محترم اور ہمارے ادارے سے بہت زیادہ ہمارے لگاؤ ہیں ڈاکٹر آشور چودی صاحب جب یہ پرمیشن ہمارے ملا اس وقت غزیر تعلیم تھے ان کا اس میں بہت زیادہ قلیدی رول ہے اس ایسی ملنی کے لیٹر آف انٹینٹ کو حاصل کرنے میں اللہ حب العالم ان تمام انہوں کو صحت و حافظ سے رکھے تندرستی دے ان کو توفیق دے کہ ہندوستان نے سیکلرزم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے زیادہ زیادہ اور اچھا سے اچھا بہتر کام کرے کشندج میں کہی جاتی ہے کہ جب وہاں پر ایک الیگر مسلم انیورسٹی کا گرانچ قائم کیا گیا تو کیا وجہ تھی آپ بھی ہیں مسلم انیورسٹی قائم ہمارے ہماری انیورسٹی کا پلان ہو چکا تھا اور یہاں پر الیگر مسلم انیورسٹی وہ سب کورسز نہیں چلا پائے گی جو ہم چلائیں گے ہم چلانا چاہتے ہیں اور یہاں پر ہم تمام علوم و فنون کے ساتھ خصوصا علوم شریعہ کو عربی زبان کو اردو زبان کو تاریخی اسلامی کو جس انداز سے ہم چاہتے ہیں پڑھانا ایک ہائر ایڈوکیشن اور اس میں ایک ریسرچ ہو جو کی جانت محمد سعود الاسلامی اریاب میں یا مدینہ الاسلامی انیورسٹی میں جو پڑھا جاتی ہے اس طرح کا ایک ماہور ہم انشاءاللہ علوم اسلامی کے لئے لکھنا چاہیں گے اور علیقہ مسلم انیورسٹی ہو یا جانے ملی اسلامی ہو یا حمدد دھو جانے حمدد ان اداروں میں حیر ایڈوکیشن ہے جو اس میں بی اے ایلی پی جی اسلامی اسٹریزی میں کرتے ہیں لیکن اس میں جو سسٹم ہے جو مواد پڑھا جاتی ہے جس انداز جس آزادی کے ساتھ ہونی چاہیے ایک ریسرچ پوچی وہاں نہیں ہے جو کی عموم سوڈی عرب مختلف انیورسٹی میں پائی جاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ خاصیت علوم اسلامی میں خاص کوشش کریں گے ایک میاری اور اچھا ہندوستان میں حمل کر سکے علوم اسلام کیلئے اس کی علاوہ تمام علوم وفنون جو سمجھ کو ضرورت ہے اس کو ہم دانے کوشش کریں گے خاص کر کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن بہت ضرورت ہے ایسی تعلیم جو کی نوجوان سکھنے کے بعد ان کو جاب نہیں جائے اور اس تسلے میں امام بخار انیورسٹی کا پرانی یہ ہے کہ ہم ہیلت سیکٹر پہلے فرصت ملانے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ میڈیکل کالج کا بھی ہمارا پلا رہے ہیں خاص کر میڈیکل کالج میں گرس میڈیکل کالج جو بہت زیادہ ضرورت ہے پھر ہندوستان میں آپ کو سیکر میڈیکل کالج ہے ان سیکر میڈیکل کالج میں صرف دو یا تی میڈیکل کالج درس کے خاص ہے ایک لیڈی ہارڈن دلی میں اور ایک دو ساؤت اوڈیا میں ہے اس طرح سے جو زمین کا حاصل کرنے کیلئے ایک لڑھائی لڑھی گئی تھی اور اس لڑھائی کے لڑھنے میں ہم لوگ شامل تھے اور ہر طرح سے ہم لوگ کوشش کیے کہ کشنگن میں AMU بنے تو ہم لوگ اس میں ہمیشہ شامل رہے اور اس میں حکومتوں کی اچھی نہیں رہی کہ AMU University کشنگن زمین محفوظ ہو جاتی ویسا نہیں ہوا اس کے بعد BGP گورنمنٹ آنے کے بعد زمین میں NGT کے طرف سے کیس لگا دیا گیا اور زمین جب تک NGT کے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک آپ کچھ کام نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دو بللنگ میں اس تک کلاس چل رہا ہے دونوں بللنگ کی زمین ہیں ہم توہید ایجوکیشنل ٹرس کے طرف سے بیہار گورنمنٹ کو وف کیے تھے دان کیے تھے اور اس کو بنی خالی تھی ہم نے آواز اٹھائی وہاں پہ تعلیم شروع کی گئی اور جو تعلیم شروع کی گئی تھی اس میں سارے کورسز کو ہٹا دیا گیا اب اس کی وجہ کیا ہے نہیں مال تو اب گورنمنٹ کے مسائل پریشانی آپ سمجھتے ہی ہیں اس لئے ایک پرائیوٹ انیورسیٹی بہت زیادہ ضرورت تھی کشنگن میں ایک انیورسیٹی پائم ہو اور آپ جانکاری کے لیے کشنگن میں ایک پرائیوٹ انیورسیٹی ہے کشنگن میں سیخ مالیوٹ کا ایک میڈیکل کالج ہے جو اب اس وقت وہاں کے لوکل مارو آڑی لوگ اس چلا رہے ہیں اور وہ ابھی مارتہ گجری انیورسیٹی بن چکی ہے لیکن جانتے ہی کہ وہ لوگ کیا چلائیں گے کیا پڑھائیں اور امام بخان انیورسیٹی اپنا میں ایک الگ انیورسیٹی ہوگی جو اس میں تمام لوگ انشاءاللہ فائلہ اٹھائیں گے میری بات آدھی ہوئی اور آدھی اور باقی ہے اور شیخ کے طرف سے پرچی آئی ہے کہ آزان ہو چکی ہے تو نماز پڑھ لیا جائے میرے خاند سے نماز کے بعد باقی باقی کریں گے اور کچھ ویژو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے میرے خاند سے میں کچھ زیادہ تفصیلی گفتو کرنا ہوں نماز باقی انشاءاللہ شارٹ کروں گا انشاءاللہ پیارے نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو نام عمال بند کسی شخص کو کوئی نخوابخش سکھا کے دے مثال کے طور پر گاڑی کی میکنک کیا کام سکھا کے دے وہ میکنک تو ہے اپنا خود روزی روٹی کمایا اور پھر دس لوگوں کو سکھایا وہ میکنک پھر دس میکنک سو کو سکھایا اور پھر سو جو ہے پانسو کو سکھایا وہ سکھایا یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا تب تک وہ شخص جو سکھانے وقت تھا اس کو اس کا عجب ملتا رہے گا یہ نخوابخش شریم نخوابخش شریم میں چاہے شرلی علوم ہو یا کوئی نخوابخش شریم ہو اس کے علاوہ صدق جاریہ میں ایک اور مسئلہ ہے کوئی کمہ خود کوئی مزید بنا کے گیا ہو تو یہ چیز جب تک قائمدار دنیا میں رہتا ہے تو تب تک اس کو عجب ملتا رہتا ہے اس میں چیز سمجھ لیے ضرورت ہے کہ آپ چاہے کمہ خود گئے ہوں یا کوئی سرک بنا کے گئے ہوں تو شریم نے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اُس جو نون مسلم جب چلے گا تو اس کاجر نہیں ملے گا ایسا نہیں کہا گیا ہے اسی طریقے سے پانی پینے اور آردنے کوئی ہو سکتا ہے تو اس کاجر آپ کو ملے گا تو یہ اس طریقے سے تعاون ہم کرنا چاہیے اور اس میں بھید باؤ نہیں کرنا چاہیے اسلامی اسلامی یونیورسٹی دنیا میں دہا کرنے موجود ہے اس وقت تمام اسلامی یونیورسٹی مچا ہے مدیدہ اسلامی یونیورسٹی ہے یا امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاد میں ہے تمام یونیورسٹی میں علوم شریعت کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں ٹیکنکل کمپوٹر سائنس اور آپ کو اینجینیرنگ تمام تر علوم و فرمون پڑھا رہے ہیں اللہ کفنی سے اور سعودی یونیورسٹی میں پانچ پرسنٹ سیٹ ریزر ہے فورین سٹویرٹ کے لئے اور صرف علوم اسلامی کے لئے یہ نہیں ہے تمام علوم و فرمون کے لئے یہ سیٹ یہاں پر ابلیو ہے تو کہنا یہ ہے کہ علوم اسلامی کے ساتھ ساتھ حصوی علوم دیتا ہے اور یہ نظیر ہمارا پاس موجود ہے امام بخار انیورسٹی انشاءاللہ اسی طرز پہ حصویرسان میں چلے گی امام بخار انیورسٹی میں ہم یہ پوشش کریں گے کہ امت اسلامی کو ٹیکنیکل علوم و فرمون سے آرستہ کیا جائے تاکہ ان کو ایک سیٹھنے کے ساتھ روزی روٹی کے اچھا ذریعہ بن ساتھی اس کے لئے ہمارے پاس بہت سارے خواب ہیں ایک خواب ہم دیکھے تھی کہ انیورسٹی قائم کریں گے اس خواب کے اندر میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ میڈیکل لائن میں جو بی امی امی بی ایس کی نیچے کے لیبیل کو جو سے ایک سیلی نیچے کا کورس ہے اور کم پیسے میں ایک انسان یہ کورسز حاصل کر کے ایک ٹیکنیکل ہیلت ورکر بن سکتا ہے اور بی امی کالیج 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 ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے ایک سا دو سال میں ہوگی شروع ہو بی امی کالیج کی فائدہ کیا ہے کہ آپ ایک بچے کو بی امی کالیج تعلیم دے کر امی بی اس کے برابر فیسیلٹی پر اٹس بھی پا سکتا ہے امی بی اس کرنے کے لیے آج کے ڈی اگر ہندوستان میں ایک کرو سکر میں کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن بی امی 15 سا 20 لاکھ میں بی بی سکر آرام سے ہو سکتا ہے اور دونوں کا لی لی برابر گورنمنٹ کے پاس میں اس طریقے سے انیورسیٹی میں کھولیں گے اور فوڈ پروسیسی کے کورسے سے بھی لائیں گے اور میں ہی بیان کیا کہ انشاءاللہ فیوچر اللہ کا توفیق دیئے بڑا بڑا ہے لیکن سمان تو ضرورت ہے اور مزالی اللہ ہی بی بی ایک گلس میڈیکل کولیج کے بھی انشاءاللہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو نجان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے مہینہ ہم لوگ امام بخاری انیورسیٹی میں جو پہلا جو کورس ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ فارمیسی کولیج اور بیہار گورنمنٹ سے اور آریہ امیٹ نوولیج انیورسیٹی سے ہم لوگ پچھے میں یہ اپروڑ ہم لوگ میڈ گیا ہے کہ ہم فارمیسی کولیج شروع کریں یہ اس کا لیٹر ہے اپنی موک سامنے میں یہ لیٹر ہے دی فارما کا اور دی فارما کا اور اور انشاءاللہ آئینے سیشن شروع ہوگا اس سیشن نے بی فارما اور اوی فارما کے لیے ہم لوگ تعلیم شروع کر دیں گے جو کہ امام بخار امیرسیٹی کا پہلا کورس انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ چند باتیں تھیں جو میں مناسب سمجھا کہ آپ لوگ سامنے میں رکھوں میں اب اس وقت اور چاہرہا ہوں دکھانے کے لیے یہ 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 تعریفی کتاب ہم نے شائع کیے تھے اور یہ ایک دھاچہ یا ایک ایمیج یہ ہم دکھائی دیا ہے اسی انداز میں یہ بیڈنگ اتی زیر تعمیر ہے اس کے بعد اس لیے تعریف ہے امام بخان مرسل کی سامنو تعلیق جو میں آپ لوگ کو باتایا وہ یہ سب چیزیں ہیں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں دیا ہوا ہے اور اس طریقے سے انداز میں اہداف اور مطاعصید اور اس کے جو ایک بیزن ہوگا اور سب چیز اس میں بتایا گیا ہے انشاءاللہ میں یہ سب چیزیں پیٹی ایف کی شیئر کرنے خودشیف صاحب کو اور زمیداران کو آپ کو مکم شئر کرنے اس میں ذکیر ہے ہمارا انداز میں جو بشان ہے اس کے بارے میں اور جو دائرے چاہے ہیں اب اس وقت وہ داروں کے ذکیر ہے اور اس کے لاوہ یہاں پر اس پیج میں امام بخان انداز میں بیہار کے بارے میں اور بیہار میں کتنی انداز میں کتنی انداز میں ہیں کتنی مسلمان ہیں یہ تمام چیزیں اس میں ذکیر کی گئی چکے ہیں ایک خاص بات یہ آئی ہے کہ سچر کمیٹی کے ریکوڈ کے مطابق ہندوستان نے جو سب سے بیہار کے بیسٹی کو پیسے گسٹی کیشن زلہ کو مانا گیا ہے تعلیمی اعتبال سے اور مثلا اسٹرکچر کے اعتبال سے اور اس عراقے میں تعلیم کا کام کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے اور آج لبک پانچیس سال سے یہ چھل سلا توہید ایڈوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے مختلف وروم وقنون میں کام چل گیا ہے اس میں اس پیج میں دکھائے گیا ہے کچھ کرسے جو ہم لوگ شروع کریں گے انشاءالہ پرمیشن مینے کے بعد اس میں ہیں کہ فرقیلٹی آف آرٹس اور ہرمیویٹی اور لگوگیز ہیں فرقیلٹی آف آرٹس میں خاص بات یہ ہے کہ بہت ساری زبان ہم پڑھائیں اس ساتھ ساتھ آرابی اور آردو جو ہم لوگ ہندوستان سوشال سائنس کا بھی کورس ہے فرقیلٹی آف نیچرل سائنس ہے فرقیلٹی آف کومیر سائنس ہے فرقیلٹی آف کمکوٹر سائنس ہے اس میں یہ کورسز ہم انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں یہ ہم وہ کورسز ڈزائن کیے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ملنے کے بعد ہم کورسز شروع کر سکتے ہیں وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئی اور ضرور کے دیکھتے ہوئے ان کو شروع کرنے کے لیے باہر کے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سہم ملنے کے ضرور نہیں ہے مثال کے طور پر ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آرے 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 مسئل گار گورشن سے پرمیشن، اے گیار گورشن شکلا سا پرمیشن۔ یہ بہت بارا سلسلہ ہے جس بیٹھیں پولیجوں کو کھولنا کیلئے۔ یہ جو پرسیے سے بتایا گیا ہے یہ گاریٹ مورسیری کبھی بھی شروع کر سکتی ہے۔ اور یہ ہے لیٹر آف انٹینٹ جو ہنڈی میں ہے اور اس کا انگلش میں ترجمہ ہے۔ اس میں بورے تکھر ہے مشاہ اللہ آپ ہنگلے کو دیکھے گیا ہے۔ میں بچ什么ت بچی اللہ کاsim حالی تک ہماری اُکرین ۔ توہیر ایڈوکیشنڈر کو دے تمام اینور كین میں موضوع بچی اللہ�이 اللہ گل کی موجودہ کی طول خるوں گل اگر ہے تو ٹھیک ہے دیکھو اس کو مرانی کا ضرورت ہے جو کی اس میں زیر تعمیر ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ روپیہ سیکیورٹی بنی جمع کرنا ہے میں ایک موزید فائل لائسنس پانے کیلئے اسی طریقے سے ایک کروڑ کا لگ بھر میں 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 لائی بری کیلئے کی طرح موہیا کرنی ہے اور جو چند ضروریات ہیں کہ ان تمام کی لوگوں کو دو سال کا اندر پورا کرنا ہے آخری پوائنٹ جو دیا ہوا ہے کہ دو سال کے اندر میں اگر توہید ایڈیوکیشن ترسٹ یہ سکتواں نہیں کرتا ہے تو یہ جو لیٹر آس انٹر ہے کہ اس کو کینسل بنا جائے گا اس کا یہ انگلیش ترجمہ ہے اور یہ ایک مانسٹر پران بنایا گیا ہے کہ اس وقت جو موجود ہے وہ اس پر انڈیگر کیا گیا ہے اور اب یہ بننا ہے ایڈیوکی کے لیے وہ براؤن کلوڑ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ان فیوچر بہت سارے کولوجیز اور بہت سارے پورسوں کو شروع کریں گے اللہ کا توفیق دینے انشاءاللہ یہ ایکلاک توفیق برلین بننا ہے اس میں سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانچ برلین کا نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں سے برلین نمبر اس طرف سے ہم نے رائیٹ سائٹ سے یہ دو برلین کی چھڑھلائیں ہو چکی ہیں اور اندر کا کام چل رہا ہے بیچ والے برلین کی ایڈنیسٹر کی بلوک ہے اس کا چانسار وائسانسار ریجسٹرار کارٹولار اور دیگر آفیسز ہیں اس میں رہیں گے یہ دوسری منزل کی چھڑھلائیں ہو گئی ہمیں اور اس کے لئے برلین جو بائیں ہاتھ میں ہیں یہ دوسری منزل کی چھڑھلائیں ہو گئی ہیں اور اس کے بعدولی آخری برلین اس کے لئے برلین اس کے لئے چھڑھلائیں ہو ہو جائے دیگی ہے یہ اینجورسٹی میں انشاءاللہ ایک اورٹولرین بھال بننا ہے اس کے لئے نفشہ ہے آپ کے سامنے میں ایک بڑا اورٹولرین بھال بہت ضرورت ہے انشاءاللہ یہ بنائی جائے گا into uruchہ یہ ایک لائیویری کیا بیلین بیلین جو ہے جاننے لائیویری کی بلین برلین اور یہ بہت ضروری ہے جس میں کم سے کم ہزاروں بچے ساتھ بائٹ کر پڑھ سکے اور مطالعہ کر سکے تو یہ ایمورسٹی کے لئے حٹی کا معنی ہے یہ لائیوری کا پہنچہ ہے اور یہ ہم جو ابھی بتایا آپ لوگوں کو جو ہل سلیویٹر کورسل ہے اس کو چلانی کے لئے ایمورسٹی کے پاس ایک ہسپیل ہم چاہیے تو ہسپیل کا یہ اپناہ آپ کے سامنے کے موزل ہے اور یہ ایمورسٹی کا مینڈ ریٹ برنا ہے جس کا یہ پیار آپ کے سامنے کا موزل ہے اس وقت جو کام ہوا ہے یہ آپ نے بتایا کہ دو بلڈنگ تین منزل تک جبن چکی ہے اس میں فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے اور باکی دو بلڈنگ جو ہے ایک کی گران فروڈ میں ہے کام اور ایک میں سیکنڈ فروڈ تک جو ہے دوسری منزل کی چھکلائے ہو گئی ہے یہ چند فوٹو جیس کے اور یہ ایک خفیل ہے اس طرح سے یہ مکتا سر انداز میں مصیبی سے متعلق جو ہے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہوں گا کنچا منٹ لائے گا pregunta ہوں گے اس میں اس میں آپ 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 موسیقی 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 گروپ ٹاؤر نمبر دو ہے وہ اس کی مرزل کی چھتلائی کی کام چل رہا ہے اور چول سا ٹاؤر اس کی گرانڈ فلور کی چھتلائی ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے گوشی تکل اور پانچوہ ٹاؤر کا انشاءاللہ ہے کہ پندر سے بھی زمین میں پہلے مرزل کی چھتلائی ہوئی انشاءاللہ بہت خوشی اور مسئلت کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے تاؤن سے یہ مبارک کام یہاں تک الحمدللہ پہنچا ہے اور ہم اللہ کے ذاتے امید کرتے ہیں کہ یہ کام ہے آئندہ ایسی ہی مسلسل جالی رہے گا ہمارے ہاتھ میں سورہ ٹلنکا میں چھ سات مہینہ ہے جو فروری آخری میری ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے ہم کوئی کام اکمل کرنا ہے یہ کام مکمل کرنے کے بعد انیورسٹی کو ایک جنرل لائیویر کے ضرورت ہے انیورسٹی کو ایک پراثر ارنیل مقابل کے ضرورت ہے انیورسٹی کو ایک انیورسٹی ہسپیرل کے ضرورت ہے تاکہ مختلف قسم کے جو ہیلس سے لیٹیڈ ہے کورسز نے اس کو ہم چلائیں تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس مبارک کام کو کرنے کے لئے تمام لوگ تند مند دھن سے آگے آئے دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے بیہار کا عشدہ زلا شاید جنرل لائیویر سے بھارت کا سب سے پچھرا زلا ہے حالہ کے پچھلے کچھ سالوں میں حالات بدلیں بوریادی تعلیم پر محضت ہوئی ہے لیکن آج بھی آلہ تعلیم کی بھی نسلیفیشن گئی بلکہ کٹیہار ارنیہ پور گیا اور آج پاس کی جوہاں کو خاص کر مسلم بچے بچوں کو بہتر آسپا نام نہ پر پتائے خیلی بتاتے چلیں کہ ماسی حالات پر کرنا ہونے کی وجہ سے جوہاں کی بڑی دعواتی آلہ تعلیم سے محروب رہتا دی ہے ایسے میں امام مخانی گروہ سے کی نشتوں سے سیمان چل سکے اور بہار بہراد اور پاس پاس کے لائیوں کی غریب ہونے گان بچے بچوں کی ہوئی ہے ملکہ بائی کر ساکتا ہوا لہذا آپ تمام دوست دوستی مزارش کی جانبی کی کہ دل کھوڑ کر دونٹ کریں سپورٹ کریں مدد کریں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اس پرگرام میں ہمارے شیخ محترم کا ہم دل کی جہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں شیخ محترم میرے والد صاحب کے بھی دوستوں میں سے ہیں اور ماشاءاللہ کافی انہوں کا آپس میں رہا جانا رہا محترم حاضرین یہ چند باتیں تھیں انگیوارسیری سے متعلق جو میں اپنے کے سامنے مختصر انداز میں رکھا اور اس میں ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ کئی لوگ یہ بات ان کے دماغ میں ہے کہ ہم لوگوں کا یا میرا بیک گرونڈ مدرسہ ہے اور کیسے ہم لوگ یہ سوچ لے کہ انگیوارسیٹی بنائیں اور کیسے بنائیں گے کہ انگیوارسیٹی بنانا آسان کام نہیں ہے تو یہ چیز سمجھنے کے ضرورت ہے کہ مدینہ انگیوارسیٹی میں پڑھنے کے بعد انگیوارسیٹی سے متعلق بہت سارے چیزوں کو ہم نے دیکھا قریب سے اس کے بعد سے جانمی علیہ میں پڑھنے کے بعد جوہاں سے امی کیا بہت سارے چیزوں کو سمجھا اور ابھی اس وقت میں پیج جی کی تعلیم لے رہا ہوں جانمی حمدر سے اور اس میں مزید رسرچ پروگرام میں مجھے مدد لے لئی ہے اس کے علاوہ ہے کہ جو جس پھرٹ کے ماہین ہیں ان کو ہم ہائر کر رہے ہیں اس کام کو کرانے کے لئے مثال کے طور پر ہم کو ایک دی پی آر بنا رہا تھا تو ایک کمپنی ہے مدراز کی بہت پروفیشنل انداز میں دی پی آر بنا کے دی پی آر بنا کے دی یہ تسناک روپیہ فیس لی ہے اسی طریقے سے جو بیلی نوار کے نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں جانمی امی جا اسلامیہ کا جو آرکیٹک کاللیج ہے وہاں کے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے مشہورے سے یہ پورا ڈیزائن ہوا ہے اور تمام چیزیں وہ آکے دیکھتے بھی ہیں ہر مہینے دو مہینے میں وہاں سے ٹیم آکے پوری نگرانی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کام صحیح سے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اور جو ہمارا کنٹیکٹر ہے اور وہاں جو لوکل میں انجینئر ہیں وہ روزانہ جو وہاں دلی میں انجینئر لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ویڈیو بیس دے ہیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اس طریقے سے پورا وہ ان سے ہمیشہ کونٹیک برائے تھے اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ سب سے ہم کام ہے انہیسی تھی کے لیے انہیسی تھی کا دستور بننا ہے انہیسی تھی کا ایک بننا ہے انہیسی تھی میں بائلو جوارہ بننا ہے سواری سیلیو اس باننا ہے اس کے لیے میں آپ کو جی سے بتایا کہ ڈاکٹر پیکی عبدالرزیز صاحب جو علیہ مسترین انہیسی تھی صاحب ہونک بایشانسر ہے انہ سے گزارش کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم لوگ ایڈویزری کمیٹی ایک ہم لوگ تیار کی ہیں اور اس وقت تک کئی لوگ اس ایڈوزیری کمیٹی میں رہنے کے لیے وہ موافقہ دے چکے ہیں ان میں سے سب سے اہم ہے پروفیسر اشتیاق صاحب جو مگرد انیورسٹی کے وائس چانسر تھے اور آپ کے جامعی ملی اسلامی کے ایکٹنگ وائس چانسر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ اس میں اپنے خورشی صاحب جو ہے جو الیکشن کمیشنر تھے وہ اس میں اے پیٹرون ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں اور بیہار میں آریہ آگھاٹ نوڑنگ یونیورسٹی کے سابق ایکٹنگ وائس چانسر اور وہاں کے پرو بیسی بھی رہ چکے ہیں پروفیسر حریم صاحب وہ ہمارے اس کمیڈی میں از میبر ہیں اور اس میں ڈاکٹر احمد عدلہی صاحب جو بیہار کو بہت مشہور شخصیت ہے ڈاکٹر ہیں لیکن ماشاند تعلیم میدان میں بہت سارے خدمات ہیں وہ اس میں ہیں اور ایک توفیق حسن صاحب ہیں جو ڈسٹک جج ہیں بہت ماہر آدمی ہیں قوانی سے متعلق وہ ہر کٹھیا پر رہانے والے ہیں وہ اس میں رہیں گے اور اس میں کئی سارے آئیس آئی پیس لوگوں کو بھی حملہ کر رہے تھا کہ جو ہمارا ایک بنے جو ہمارا ایورسٹی کا جو پورا سسٹم بنے وہ اس طرح سے ہو کی ان فیوچر کمی بھی کوئی پریشائیں نہ آئے اور مانیڈیوز کے لیے اور خاص کا اس کی مسلمانوں کے لیے زیادہ سے جائے اس ایورسٹی میسکوپ کو اس میں لوگ تعلیم حاصل کرسکے اس طرح سے اس کا ایکٹ گھرا بنے گا انشاءاللہ تو ہر میدان میں جو جس پھر کا ماہین ہے اور اسے سارا مشورہ آئے سے تمام چیزوں کو ان کے مشورے کے بعد ہی حملہ کر رہے ہیں اللہ کے وضل سے یہ چند باتیں تھیں جو میں مناسے سمجھ جانتے ہیں کہ آپ لوگا سامنے رکھوں اس کے علاوہ ہے کہ اگر کسی صاحب کو کوئی مزید جان کر لینی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں مشاہاللہ اس کا مناسے جواب دیا جائے گا اس میں باونکا گا 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 موسیقی